بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالیٰ في شأن حبیبه ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم سلیدنا شفیعینا حبیبنا مولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ افضل صلاباتکا وعدد معلوماتکا وبارک وسلم نگران سنی دعوت اسلامی و امیر حضرت مولانا حامد حسین حسان صاحب فاروقی دامت برکاتهم العالیہ شہنشین پر جلبا فروز حضرت مولانا ممشات پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتهم و محترم مولانا کاشف پاشا صاحب قبلہ و معزز حضرین محترم سامین بابقار مبلغین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس عظیم الشان سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں مجہخر کو جو انوان دیا گیا ہے وہ ہے شیخ الاسلام حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت و الرزوان بانی جامع نظامیہ اور تحفظ اقائد اہل سنت حاضرین اقائد اہل سنت یہ کوئی نئے اقائد کا نام نہیں ہے اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو قرآن نے دیا اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو آحادیث شریفہ میں مذکور ہے ہمارے اصلاف اور بزرگان دین نے اس وقت جبکہ باطل فرقے آہستہ آہستہ سر اٹھا رہے تھے اور اپنے باطل عقیدوں کو اسلام کا نام دیا کہنے لگے کہ یہ اقائد اسلام ہے تو فرقہ باطلہ کے اقائد اور حقیقی اقائد میں فرق قرار دینے کے لیے وہی اقائد جو اقائد اسلام ہیں ان کو اقائد اہل سنت سے موسم کیا گیا تو اب ہمیں یہاں غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل سنت کے آخائد وہ کون سے ہیں وہی ہیں جو اسلام کے عقیدے ہیں تو عقید اہل اسلام کے عقید اہل سنت کے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اب اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائے زمانہ سے آج تک ہر زمانے میں ہر جگہ اپنے مخصوص اور بے مثال لا جواب بندوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اقائد اہل سنت کی حفاظت بھی کریں ان کی ترویج بھی کریں اور اہل اسلام کے درمیان پائے جانے والے خرابیوں کا ازالہ کر کے تجدید و احیاء کا کام کریں حاضرین جب ضرورت پڑی تو شمال میں عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ کا وجود آیا اور جب ضرورت پڑی دکن میں تو رب تعالی نے شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ قدوة الواسلین امام محمد انوار اللہ فاروق علیہ الرحمت و رضوان کو بھیجا حضرین دین اسلام کے عقائد کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو فساد اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے جو بزرگ ہستی ملک دکن میں تشریف لائے ان کا نام نامی محمد انوار اللہ فاروق علیہ الرحمت و رضوان ہے آپ بے مثال علمی لا جواب شخصیت ہیں اور آپ کے کارنامے ایسے ہیں کہ میں مختصر انداز میں چند باتیں ارز کروں گا کہ ہزاروں علماء مل کر ہزاروں کوششوں کے بعد ایک نئی فکر سوچ سکتے ہیں تو ایسی ہزاروں فکروں کی بحری سمندری قیفیت رکھنے والی شخصیت کا نام شیخ الاسلام ہے سو سال گزرنے کے بعد پچھلے سو سال سے پیدا شدہ خرابیوں کو مٹانے کے لیے لاکھوں علماء مل کر جو کوشش کرنے لگتے ہیں ایسے سو سال پہلے سو سال بعد آنے والی خرابیوں کا اضالہ کرنے کے لیے جو شخصیت کوشش کرتی ہے ان کو شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی کہتے ہیں میں نے یہ مبالغہ آرائی نہیں کیے حضرت بانی جامعی نظامیہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علی کی صیرت پاک پڑیے اور آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے گویا کہنے میں حق تلفی کیے ہم نے جو کہا ہے یہ گویا حق تلفی آپ کو سمجھ میں آئے گی جبکہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے بہرحال حاضرین عقائد اہل سنت دین اسلام کے عقائد کے تحفظ کے لیے حضرت بانی جامعی نظامیہ رحمت اللہ علی کی زندگی جو ہمارے سامنے ہیں خلاصے کے طور پر میں ارز کروں گا کہ دو طریقے سے آپ نے عقیدوں کا تحفظ فرمایا ایک تو آپ نے اپنا عملی نمونہ پیش کیا دوسرا آپ نے تصانیف ایسے بیان فرمائے ایسی تصانیف لکھی اور تحریرات ایسے چھوڑے کہ ان کے ذریعے رہتی دنیا تک عقیدہ صحیحہ کی ترویج ہو جائے حضرت شیخ الاسلام بانی جامعی نظامیہ رحمت اللہ علی حضور اکرم رحمت اللہ علیہ السلام کی ذات پاک سے وابستگی کے متعلق اور آپ سے محبت سے متعلق جو عملی طور پر اہل اسلام کو عقیدہ آپ نے دیا ہے اس کے متعلق حاضرین حضرت بانی جامعی نظامیہ رحمت اللہ علی تقریباً تیرہ سو ایک ہجری میں رخت سفر باندھا حج کے لیے اور اس ارادے سے نکلے کہ مدینہ پاک میں ہی رہ جائیں گے چنانچہ یہ سفر جو حج کا آپ کا سفر تھا آپ اپنے اہل و آیال اولاد امجات کے ساتھ یہ سفر آپ نے تیہ کیا تھا تو آپ مدینہ پاک میں تقریباً تین یا ساڑھے تین سال کا عرصہ مدینہ پاک میں حضور پاک علیہ السلام کے دربارِ اقدس میں گزارا اور وہاں پر انوارِ احمدی جیسے عظیم المرتبت سیرتِ پاک کی لا جواب بے مثال کتاب تصنیف فرمائی جس کا ایک ایک حرف انوار ہی انوار اپنے اندر سے پیدا کرتا ہے اور اس انوارِ احمدی کے متعلق رئیس المفسرین حضرت صدر شعوق علامہ صحیح شاہ طاہر رضوی قادری صدر شعوق جامع نظامیہ یہ فرماتے تھے کہ انوارِ احمدی کی ایک ایک سطر ایسی ہے کہ نور اللہ یعنی حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے تھے انوار اللہ لکھ رہے تھے یہ ایسی انوارِ احمدی ہیں کہ اس کتاب میں حضرتِ بانی جامع نظامیہ نے تصنیف کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیبِ پاک کے دربار میں رہنے کے ارادے سے گئے تھے مگر سرکارِ دعالم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ انوار اللہ آپ دکن جائیے اور وہاں پر آپ کو قوم کو آپ کی ضرورت ہے اور یہ نہ سمجھئے کہ آپ تنہا ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو حاضرین بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی وہ شخصیت ہے جن کو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذاتِ خود دکن کے لئے روانہ فرمایا یہاں کی تجدیدی کام انجام دینے کے لئے جبکہ آپ کے قلبِ مبارک میں یہ تمنہ تھی کہ ساری زندگی حبیبِ پاک کے دیارِ مقدس میں گزارے شیخ علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ زندگی اگر رب نے عطا فرمائی ہے تو اسے حبیبِ پاک کے قرب و جیوار کے لئے اور وہاں کی برکتوں کے لئے وقت کر دینا چاہیے اگر جینا ہے تو مدینہ میں جیئے ورنہ پھر جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے عملی طور پر یہ بتایا اور اس کے بعد حاضرین انوارِ احمدی میں شیخ علیہ السلام نے ان سارے بدعقیدہ لوگوں کا جواب دیا کہ جو فتنے ابھی سر اٹھانے والے تھے اور میں نام لینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کروں گا قاسم نانوتوی کی بات ہو رشید احمد گنگوہی کا ذکر ہو یا شرف علی تھانوی کی بات ہو بات جس کی بھی ہو جب بات بدعقیدہ کی آ جاتی ہے حضرتِ بانی جامعی نظامی رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کی عبارتوں کو نقل کیا اشارتاً کیونکہ وہ حضرت کا خاص مزاج ہے مزاج اس لیے ہے کہ اگر کوئی ہمارے آقا کی شان میں بے عدبی کے لیے گستاخانہ کلمات استعمال کرتا ہے ان کلمات کا استعمال کرنا یا اسے نقل کرنا بھی ہمارے لیے گوارہ نہیں ہے اندیشہ ہے کہ کہیں نقل کرنے میں بھی کوئی بے عدبی نہ ہو جائے اس لیے شیخ علیہ السلام نے یہ احتیاطی پہلو استعمال فرمایا تو آپ نے حرفاً حرفاً ان لوگوں کا رد کیا جنہوں نے حضرتِ بانی جامع نظامی رحمت اللہ علیہ کہ شیخ کے مرید تھے وہ مرید تھے لیکن شیخ نے ان کو ارادت سے خارج کر دیا تھا یہ اور گفتگو ہے بہرال تو حضرت نے ان کا حرفاً حرفاً رد کیا عملی طور پر حضرتِ شیخ علیہ السلام نے اقائد اہل سنت کے تحفظ کا طریقہ اپنے آنی والی قوم کو دیا محضرتِ حاضرین اس کے بعد بات آتی ہے شیخ علیہ السلام کے عملی درس اور عملی نصیحت کی آپ اپنے شیخ اپنے مرشد اپنے پیر سے کیسی محبت رکھتے تھے حاضرین جب حضرتِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ دکن جائیے بانی جامع نظامی رحمت اللہ علیہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرکار نے جو حکم فرمایا اس کو عرض کیا مکہ شریف میں آپ کے شیخ حضرت حاضی عمداد اللہ فاروقی محاجر مکی رحمت اللہ علیہ اس وقت جلوہ فروز تھے عرض کیا تو حضرت نے شیخ نے ارشاد فرمایا کہ حبیبِ پاک کا حکم سر آنکھوں پر آپ رختے سفر باندھیے تو مدینہ پاک چھوڑنے کا ارادہ بھی کیا اللہ کے حبیب کا حکم آیا تو آپ نے اپنے شیخ سے پہلے رابطہ کیا اس کے بعد دوسرا عملی نمونہ شیخ سے وابستگی مرشد پر جانیساری اور مرشد کی محبت اپنے قلب میں بٹھانے کے طریقے کا ایک نمونہ حضرت بانی جامعہ نے اس انداز سے بھی دیا حضرت بانی جامعہ رحمت اللہ علیہ کی اپنی ذاتی کتب آج بھی جامعہ نظامیہ کی لیبراری میں موجود ہے جب آپ کی کتاب کھولی جاتی ہے جس کو آپ نے خریدا تھا آپ کی ذر خرید ہے جو آپ کے مطالعے میں تھی پہلے صفحے پر سر ورق پر نام لکھا ہوا وطاہ امداد یعنی آپ کتاب کا آغاز اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک کہ اپنے شیخ کا نام کتاب پر لکھ نہیں لیتے تھے یہ پیر سے وابستگی کا نمونہ حضرت شیخ الاسلام نے تحفظ عقائد اور وابستگی اہل سنت کے متعلق دیا ہے اور اس کے بعد حضرت نے اپنے مکتبے کا نام اپنی لیبراری کا نام ہی امدادیا رکھا تھا اپنے شیخ اپنے مرشد کے نام سے موسم کیا حضرین حضرت بانی ازامین ازامین رحمت اللہ علیہ کا قلم مبارک آپ کا قلم ایسا قلم ہے کہ اس قلم میں گویا انوار و معارف کی تجلیہ نظر آتی ہے وہ سیاہی جو آپ استعمال کرتے تھے دیکھنے کے لیے سیاہی تھی مگر در حقیقت انوار کا مرکز نظر آتی ہے وہ سیاہی سے بھی نور چھلکتا نظر آتا ہے تحریر فرماتے ہیں تو فاروقی جلال تپکتا نظر آتا ہے جب ابو جہل یا دیگر مشرقین کی کمر توڑنے کی بات آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فاروق عاظم کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور جب ہندوستان میں فتنے پیدا ہو رہے تھے اور ان کو نیست و نابود کرنے کی بات آئی تو رب تعالیٰ نے فاروقی جلال والے شیخ الاسلام کو دنیا میں بھیجا حاضرین حضرتِ بانی زامین نظامی اور رحمت اللہ علی کے زمانے کا ایک بڑا شخص عالم گزرا ہے عوام الناس سے کسی قسم کی گفتگو کر لینا یا ان کے جاہلانہ اعتراض کا کوئی جواب دینا بڑے کمال کی بات نہیں ہے جو علم میں رنگے ہوتے ہیں خوائد اور اصول کی گہرائیوں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے اصول توڑنا یا بڑے کمال کی بات ہے شیبل نومانی کا نام آپ نے سنا ہوگا اس نے ایک جگہ اپنی کتاب الکلام میں حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر کچھ تنس کیا اس نے لکھا کہ امام آزم کے مطالق امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مطالق یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی اور آپ کی ریاضتیں مجاہدیں وغیرہ یہ تو مسلم ہے صرف اہل سنت ہی نہیں بدعقیدہ لوگ بھی ان باتوں کو مانتے ہیں امام زہابی کا نام آپ نے سنا ہوگا بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں امام آزم کی سیرت پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے بہرال شبلی نمانی کو یہ بات پسر نہیں آئی اس نے کہا کہ اس طرح کی باتیں بے سنت بیان کی جاتی ہیں اگر بیان کرنا ہے تو ان کے لئے سنت کی ضرورت ہے اور اس کی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو حاضرین حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظام رحمت اللہ لے دیکھئے اس کا کیسا لچک دار اور انتہائی عالیمانہ انداز میں نے امام آزم کی ریاضتوں اور مجاہدوں کا انکار اس لئے کیا ہوگا کہ اگر کسی کی فضیلت کو ماننا ہو تو اس طرح کی مجاہدے اور ریاضتیں اور یہ کوششوں کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس لئے کہا ہوگا کہ پھر یہ سب کام خود مولوی صاحب کو کرنا ہوگا جب تک کہ وہ رات بھر عبادت نہ کریں گے جب تک کہ عشاء کے حضور سے فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے پھر ان کا اثر عوام پر کیسے ہوگا تو وہ تناسانی کے ساتھ اپنا اثر قوم پر بٹھانا چاہتے تھے اس لئے بزرگوں کے اخوال ان کی ریاضتوں اور ان کے مجاہدوں کا انکار کر بیٹھے اور حاضرین حضرتِ بانی جامع نظامیہ شیخ علیہ السلام رحمت اللہ حضور پاک علیہ السلام کے اختیارات کی جب بات آتی ہے سرکار کے تصرفات کی جب بات آتی ہے تو آپ نے جا بجا حبیب پاک صلی اللہ علیہ السلام کے تصرفات و اختیارات کا ذکر فرمایا میں مثال دیتے ہوئے بس ایک بات ارز کروں گا مقاسد الاسلام کے حصہ نہوم میں صفحہ نمبر 103 میں آپ یہ تحریر فرماتے ہیں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں اور اس کے اوپر تشریف فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم رحمت اللہ عالمین علیہ السلام چند صحابہ اکرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے صحابہ اکرام پیاسے ہو چکے تھے دیکھا کہ ایک کمسن بچہ غالبا عمر 12-13 سال کی تھی چند بکریاں لے کر جا رہا ہیں سرکار عالم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس بچے کو بکریوں ساتھ بلال جب اس بچے کو حاضر کیا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں ہمارا قافلہ پیاسا ہے تم اپنی بکری کا دودھ تو پلاؤ تو اس بچے نے کہا وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے ان کے نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جن کی روایتوں پر فقہ حنفی کا دار و مدار ہے جن کے مروی احادیث پر دنیا کا تقریبا تین سلس حصہ عمل کرتا ہے اسی فیصد مسلمان جس پر عمل کرتے ہیں وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے ابھی ایمان نہیں لائے تھے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دودھ پلاو تو وہ کہتے ہیں کہ حضور میں امانت دار ہوں یہ بکریاں میری نہیں ہیں اخبہ بن ابھی معید کی وہ ابھی امان نہیں لائے تو غور کرے کہ امانت داری اس کا تصور ہم مشرکوں سے تو کر نہیں سکتے لیکن یہ کمسن لڑکا جب تک کہ سرکار کی صحبت سے ابھی دور تھا امانت داری کا تصور بھی نہیں تا حبیب پاک کی صحبت میں کیا آ جاتا ہے اب اسے امانت سمجھ میں آتی ہے تو سرکار کی صحبت میں ایک غیر مسلم بھی لمحے کے لیے بھی آتا ہے تو امانت دار نہ صرف بنتا ہے بلکہ امانت داری کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے ہم صرف محبت کے دعوید آ رہے ہیں محبت کرنا نہیں آتا محبت کس لطف اور کس مزے کا نام ہم ہی کیا پتا ہم نے اس کا مزہ تو ابھی چکھا ہی نہیں ہے جناب سرکار کی محبت واقعتا اگر دل میں اتر جائیں تو پھر یہ ساری دنیا کی لذتیں ہیچ نظر آنی لگے تو بہران حضرت عبداللہ من مسعود نے عرض کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی بکری جس کے تھن میں دودھ نہیں آبی نہیں دست مبارک جیسے رکھنا تھا تھن دودھ سے بھر گیا صحابہ اکرام دودھ دوہنے لگے برطنوں میں استعمال کیا صحابہ اکرام پینے لگے جمع کر کے رکھا گیا اللہ کے عبیب نے فرمایا سب پی لیے عرض کیا گیا کہ حضور سب نے نوش کر لیا سرکار نے اپنا لیکن یہاں باریک سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال شیخ الاسلام کے ذہن میں ہی آ سکتا تھا یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ بکریاں غیر کی تھی مالک کی اجازت کے بغیر حضور نے دودھ استعمال کیسے کیا نہ صرف استعمال فرمایا بلکہ دوسروں کو بھی کے لئے آئے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب کسی کی شے بغیر کسی کی اجازت کے استعمال فرمائیں شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ ہمارے آقا کا اختیار انتخاب بھی کیا تو ایسی بکری کا جس کے تھن میں دودھ تھا نہیں بلکہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا اس بکری کے اندر دودھ لانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی سرکان نے دست مبارک رکھ کے دودھ پیدا کیا شیخ الاسلام فرماتے ہیں رب تعالیٰ کی صفت خالقیت کا مظہر حبیب پاک کا دست مبارک بن گیا جبکہ اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے رب تعالیٰ کے صفات کا مظہر بندے ہو سکتے ہیں لیکن خالق ہونے کی صفت کا مظہر نہیں ہو سکتا سوائے حبیب پاک کے صفت خالقیت کا مظہر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کہ کوئی چیز موجود ہو تو اس میں اضافہ کرنا ممکن ہے وجود ہی نہ ہو تو پیدا کرنا رب نے ایسا بے مثال مختار نبی ہم کو عطا فرما آئے اور آج ایسے بے مثال نبی کے مطالق استغفر اللہ حاضرین مسلمان تو مجنون بھی ایسی بات نہیں کر سکتا کافر مشرق نہیں کہیں گے ہم کیونکہ اس کو بھی سمجھ مجنون بھی ایسی گفتگو نہیں کر سکتا ایسی بات نہیں کر سکتا بہر ایک مشہور مقالہ ہے برطن میں جو ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے پیٹ میں گندگی ہو تو مو سے بدبو آتی ہے خوشبو ہو تو مو سے خوشبو آتی ہے تو دل میں نجاست ہو شیطانیت ہو بہرحال حاضرین حضرت بانی جامی نظامی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اقائد اسلام اقائد اہل سنت کے تحفظ کے لئے اپنا قلم اٹھایا تو آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی کیونکہ فاروق جلال تھا فاروق آزم بھی جب دنیا میں آپ جب اسلام لائے تھے تو آپ نے بھی کسی کی پرواہ نہیں کی تھی بہرحال اب اہل بیت کی محبت سکھاتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات سید علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں خانہ کعبے کے قریب سید علی مرتضی رضی عنہ عنہ لگتی ہے بڑی آہوزاری ہو رہی ہے گریہ آزاری ہو رہی ہے حضرت علی رضی عنہ نے شہزاد سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ دیکھو یہ کون اتنی آہوزاری کر رہا ہے جب اسے حاضر کیا گیا تو دیکھا کہ وہ اپنے پاؤں اور ہاتھ بلکل شل ہو چکے ہیں کام نہیں کر رہے میں اپنے والد کو راضی کیا پھر شہر مکہ آیا چونکہ بددعا مکہ شریف میں کی گئی تھی والد نے کہا میں اسی مقدس شہر میں تیرے لئے دوبارہ دعا کروں گا لیکن راستے میں ان کا انتقال ہوا تو والد کی بددعا کی وجہ سے میرا یہ اثر ہوا ہے حضرت علی رضی تعالی انہوں نے فرما اگر دیکھ تیرے والد راضی تھے تو میں تیرے حق میں دعا کروں گا تو اس نے کہا کہ والد مجھ سے راضی تے غور کرے مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں پہلے اپنے والدین کو راضی کرو وہ اولاد نافرمان اگر والدین کی ہو آپ تو درز دے رہے ہیں کہ والدین کا نافرمان اگر ہمارے پاس بھی در بھی مانگنے آئے تو ہم اسے نہیں دیں گے جب تک والدین سے راضی نہ ہو جائے تو فرماتے ہیں اگر تیرے والد راضی تھے تو ہم تیرے حق میں دعا کریں گے چنانچہ آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں پہلے چند رکات نماز ادا فرماتے ہیں پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کچھ آہستہ سے اللہ کے دربار میں ارتجائے کرتے ہیں ادھر آپ کی دعا کیا مکمل ہوتی ہے اسے صحت حاصل ہو جاتی ہے حضرین یہ واقعہ نقل کر کے حضرت شیخ مقرب ہیں کہ آپ دعا کرتے ابھی پوری نہیں کہ اللہ تعالی آپ کی دعا قبول فرما لیتا ہے اور دوسری بات آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ عرب و عجم کے سلطان اور خلیفہ رہ کر بھی حال ایسا تھا کہ آپ کے خیمے کے پاس ایک خادم بھی نہیں ہوتا تھا ایک کے پاس دربانوں کا تھہرا رہنا تو بڑی کرامت ہے لیکن اہل بات اہل بیت ایسی شان دنیا کی نہیں رکھتے وہ تو دنیا کو اپنی ٹھوکر میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رب تعالی نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو جو فقر اختیار فرمایا عطا فرمایا وہ فقر اختیاری ہے اللہ کے حبیب نے چاہ کر پسند کر مسکینی کو پسند فرمایا شیخ علیہ علیہ فرماتے مولا کائنات بھی فقر اختیاری کے مالک ہیں تو آپ نے چاہ کر یہ فقر اختیار فرما ہے اور فقر میں زندگی گزار کر دیکھئے پتا چلے گا وہ کتنی بڑی کرامت ہوگی گدوں پر آرام کرنا بہت آسان ہے کانٹوں پر سو کر دیکھ یہ پتا چلے گا تو بہرحال ائر کنڈیشن زندگی گزار بڑا آسان ہے دھوپ میں ذرا محنت کر کے دیکھ پتا چلے گا مولا کائنات رضی اللہ نے سیدنا فاروق عظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت کا ذکر کر کے اس زمانے کے مسلمانوں کے حال پر ان کے جو عقیدے بگڑے ہوئے ہیں اس کے متعلق گفتگو فرماتے ہیں مشہور واقعہ ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ جمعہ کے ممبر پر جلوہ افروز اور حضرت ساریہ کو حکم فرما رہے ہیں یا ساریہ علی جبل حاضرین واقعہ تو مشہور میں واقعہ بیان نہیں کروں گا یہ واقعہ نقل کر کے اکرامت نقل کر کے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میدان جنگ میں رہنے والے صحابہ اکرام نے کو اپنے پیچھے لو تاکہ دشمن کو پیچھے سے حملہ کرنے کا موقع نہ رہے صحابہ اکرام نے یہ آواز سنی تو فاروق اعظم کی اس آواز پر فوراً عمل کیا اور ان کے ذہن میں ایسے معہدانہ خیالات نہیں آئے حضرت کے کلمات ہیں آج توحید کا دعویٰ کرنے والے یہ توحید ہے کہ کرامت نہ مانے یہ توحید ہے کہ اختیار کا انکار کریں شیخ اسلام فرما رہے ہیں کہ ایسے معہدانہ خیالات صحابہ اکرام کے ذہنوں میں نہیں آئے کہ فاروق اعظم تو مسجد نبوی میں ہیں وہاں سے ان کی آواز یہاں تک کیسے پہنچے گی اگر ہم یہ تسلیم کر لیں گے تو کہیں شرک فی صفت نہ ہو جائے غیب کی بات جاننا دور کا حال جاننا دیکھ نا اللہ کی صفت ہے فاروق اعظم کب سے اللہ کا غیب جاننے لگے ایسے معہدانہ خیالات صحابہ کے ذہنوں میں نہیں آئے اگر آتے تو اسلام آج تقائم نہ رہتا تو آج اسلام کی سر بلندی اور اس وقت جو فتح مسلمانوں کا حاصل ہوئی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ صحابہ کی کرامتوں کو صحابہ نے مانا تھا حضرت فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی کرامتوں انبیاء کے موجزات سننے اور اس پر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اسلام کو ترقی ملی ہے اسلام گلی گلی کچھے کچھے پھرنے کی وجہ سے پھیلا نہیں ہے بزرگوں کی عقیدت وہ محبت اللہ کے حبیب کے محبت اپنے دل میں بسا کر اوروں کے دلوں میں بسانے کی کوشش جب کی گئی تب اسلام پھیلائے حضرین اس کے بعد حضرت شیخ اسلام بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کھلے طور پر نہیں بولتے لطیف انداز میں لطیف سے چھیٹے مارنے کی عادت ہوتی تو ایسے لوگوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں جیسا کہ آپ حضرات سنتے ہوں گے ہم مساج ہو چکا ہیں جب دیکھی ہے تب کچھ اسلام کی بات کرو کچھ اسلام کی بات کرو جلسے ملاد النبی ہیں اسلام کی بات کرو فضیلت اہل بیت اتحار کا جلسہ ہے اسلام کی رہتے ہیں وہ اور لوگ ہیں جو کبھی کبھار ایک ایک جلسہ اسلام معاشرہ کا منقبت کر کے دنیا کو بتاتے ہیں دیکھو ہم اسلام کر رہے ہر جمعہ کے دن ہمارے مسجدوں سے اسلام ہی کا کام کیا جاتا ہے جشن ملاد النبی میں کیا اسلام کی بات کر ہے اسلام تو سال دیں گے تو پھر آخر کب سرکار کی حضمت کی بات کریں گے تو حضرت بانی جامی نظام رحمت اللہ علیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے تو حضرت نقل کر رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وائزوں کو چاہیے کہ لوگوں کے اصلاح کا کام کریں اور حبیب پاک کے موجزوں کا ذکر نہ کریں تو شیخ الاسلام جواب میں فرماتے ہیں یہ بات ضرور ہے کہ اصلاح ہونی چاہیے مگر وائزوں کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سرکار کے موجزات کسرت سے اپنے وازوں میں بیان کیا کریں یہ شیخ الاسلام ملک دکن کے سلطان بیان فرما رہے کہ لوگ جب تک سرکار کے عظمتوں کو بیان کرتے رہو گے تب تک سیدھے راستے پر قائم رہو گے وجہ کیا ہیں حضرت خود فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی کے موجزے سنیں گے تو نبی سے محبت بڑھے گی اور محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے ان کی پیروی کرتا ہے تو موجزات ایک ایسا راستہ ہے موجزات کا بیان جو امت کو نبی کے سنتوں پر عمل کرنے والا بناتا ہے کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے عمل اسی کا اختیار کیا جاتا ہے اتباع اسی کی کی جاتی ہے تو بہران حیات تیبہ کے متعلق اور آپ کے کارناووں کے متعلق محتصر سے چند باتیں ہم نے آپ کے خدمت میں رکھی اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق بخشے حضرت کے پیام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کا علمی فیضان رہتی دنیا تک دنیا میں قائم رکھے سیدنا محمد وعلا آلی وآسحاب اجمعین والحمد للہ رب العالمين